السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ قاضی صاحب اور اس نظام نے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے جو کرنا ہے وہ پہلے کر لے یعنی جتنے قانون پاس ہونے ہیں جتنے فیصلے آنے ہیں جتنی گرفتاریاں ہونی ہیں اس نظام سے قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توصیح کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے انہیں کر لینے دیں آپ صرف سپریم کورٹ کے ان آٹھ ججز کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کیجئے جنہوں نے بارہ جولائی کو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ سنایا تھا اب ان کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کریں وہ تفصیلی فیصلہ جو اس نظام کے سب سے بڑے سہولتکار قاضی صاحب پر بجلی بن کے گرے گا کیونکہ پکچر ویسی ہے نہیں جیسے دکھائی جا رہی ہے آئی سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں والے کیس کے تفصیلی فیصلے سے متعلق بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے پچھلے بارہ گھنٹوں میں تفصیلی فیصلے سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے ججز کی اہم بیٹھک کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں ایک دفعہ پھر آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے کمال کر دیا ہے خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچھلے تین دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خاص طور پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ قاضی صاحب مدت ملازمت میں توسیح حاصل کر لیں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے تین دن پہلے جو تین قومی سملی اور ایک صوبائی سملی کی سیٹ نونلی کو واپس دی اس کے بعد تاثر دیا جانے لگا کہ وہ ججز جو قاضی صاحب کے خلاف ہیں وہ ججز جنہوں نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں سنایا تھا اب وہ ججز بھی شکنجے میں آنے جا رہے ہیں ان ججز کا تعلق بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری سے جوڑا جائے گا اور یہ پورا معاملہ کا سب کے حق میں چرا جائے گا لیکن پکچر ویسی ہے نہیں جیسی دکھائی جا رہی ہے پچھلے بارہ گھنٹوں میں ججز کی بیٹک نے سب کچھ کلیر کر دیا اس حوالے سے ہمارے باخبر ذرائق کیا تصدیق کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا نون لیگ نے نظر ثانی درخواست دائر کی پھر الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست دائر کی پھر پارلیمنٹ سے الیکشن ایکٹر میم لائی گئی پھر یعنی تمام تر حرب ناکام ہو گئے تو قائز صاحب نے ریکاؤنٹنگ میں نون لیگ کی سیٹیں بڑھانا شروع کر دی یعنی وہ تمام تر درخواستیں جو الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئیں ان تمام تر درخواستوں کو بحال کرنا شروع کر دیا گیا اور وہ سیٹیں نون لیگ کو واپس ملنا شروع ہو گئیں الیکشن ٹربیونل غیر فعال ہو گیا کیونکہ وہ آخری پلان تھا جس پر چل کر قائز صاحب کی آئینی مدت میں توصیح ہو سکتی تھی اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تمام تر ججز جو سپریم کورٹ میں سینئر ہیں جنہوں نے مختصر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں سنایا کیا وہ اس صورتحال کو مونیٹر نہیں کر رہے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا جب مختصر فیصلہ آیا اس کے بعد بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ریاست سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے موڈ میں نہیں ہے سپریم کورٹ جو مرضی فیصلہ دے دے حکومت اور ریاست اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کرے گی ہم بار بار یہ گزارش کر رہے تھے کہ صبر کریں انتظار کریں وہ آٹھ ججز جنہوں نے اس کیس کا مختصر فیصلہ سنایا بشک وہ ہندنوں چھوٹیاں پر ہیں لیکن وہ آپس میں رابطے میں ہیں وہ صورتحال کو مونیٹر کر رہے ہیں جو جو ادارہ جو جو فرد اس فیصلے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے اس فیصلے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے شخص کو وہ تفصیلی فیصلے میں بھرپور جواب مل جائے گا اسی وجہ سے تفصیلی فیصلہ تاخیر کا شکار ہے کیونکہ وہ تمام ججز صورتحال کو مونیٹر کر رہے ہیں اب منصور علی شاہ کچھ دن پہلے اسلامباد کے ایک مقامی ہوتل میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس خطاب کے بعد انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے جس میں بہت کچھ کلیر ہو گیا انہوں نے بتا دیا تھا کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں تفصیلی فیصلہ آئے گا میں تفصیلی فیصلہ لکھنے جا رہا ہوں کیونکہ اب میں چیمبر ورک کروں گا اب میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا تفصیلی فیصلہ لکھ رہا ہوں جس اس اتر من اللہ تفصیلی فیصلہ لکھ رہے ہیں منیب اختر تفصیلی فیصلہ لکھ رہے ہیں انٹرسٹنگلی منیب اختر اور اتر من اللہ نے تو تفصیلی فیصلہ لکھ لیا ہے نہ صرف لکھ لیا ہے بلکہ اپنے اضافی نوٹس بھی لکھ لی ہیں اسی وجہ سے آئندہ ہفتے پیر والے دین سے اس ہفتے کے آغاز سے ہی اتر من اللہ اور منیب اختر جو سپریم کورٹ سے روستر جاری کیا گیا اس روستر میں ان دونوں جج ساہبان کا نام ہے یہ اب روٹین کے کیسز بھی سنیں گے بینچز کا حصہ ہوں گے اب تفصیلی فیصلے کے کچھ نکات اور چیزیں سامنے آئی ہیں اتر من اللہ اور منیب اختر نے اپنا تفصیلی فیصلہ لکھ لیا جسیس منصور علی شاہ نے کیا کمال کیا پہلی بات تو یہ کہ منصور علی شاہ پر اس ٹائم سارا داروں مدار ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جا جائیں یعنی آئندہ آنے والے چیف جسیس ہیں پھر سب سے امپورٹنٹ مخصوص نشستوں والے کیس کے مختصر فیصلے کے آتر بھی منصور علی شاہ ہیں انہوں نے پڑھ کر بھی فیصلہ سنایا اب خبر یہ ہے کہ منصور علی شاہ کا تفصیلی فیصلہ نہ صرف شہباز حکومت نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ وہ تمام ادارے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں ان تمام تر لوگوں پر اداروں پر قیامت بن کر پڑے گا کیونکہ منصور علی شاہ اپنے تفصیلی فیصلے میں وہ بند باندھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر صورت ماننا پڑے مثال کے طور پر قومی اسمبلی نے اگر ایک الیکشن ایک ترمیم دوہزار سترہ کی کر لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جائے گا اگر سپریم کورٹ کے ججز اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی کر لی ہے لیکن پارلیمنٹ کی اس قانون سازی کا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اطلاق نہیں ہوگا آئندہ آنے والے فیصلوں پر اطلاق ہوگا اب سے پارلیمنٹ کی قانون سازی محصر ہو جائے گی سپریم کورٹ کا ماضی کا فیصلہ جو بارہ جولائی کو دیا گیا وہ غیر محصر نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے پچھلے بیس پچیس دن یا مہینہ صورتحال کو مانیٹر کیا ان کو اندازہ ہو گیا کہ اپنے تفصیلی فیصلے میں کس طریقے سے ایسے قانونی نکات پیش کرنے ہیں ایسے آئینی بند باندھنے ہیں جس سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے مثال کے طور پر قاضی صاحب کا یہ آخری پلان ہے کہ ریکاونٹنگ میں نون لیگ کو تمام تر سیٹیں واپس دی جائیں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ اپنی مرضی سے ریکاونٹنگ کرتے جائیں اور دھڑا دھڑ نون لیگ کو سیٹیں دیتے جائیں انٹرسٹنگلی صحافی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز اگر اپنے تفصیلی فیصلے میں اس ریکاونٹنگ کے عمل کو غیر منصفانہ کہہ دیتے ہیں اس عمل کو غیر آئینی قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہے تو یہ غیر آئینی الیکشن کمیشن کا اختیار اس دن ختم ہو جاتا ہے جس دن الیکشن ہو جائیں اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا اختیار رہ گیا اس کے بعد تو ٹربیونلز ہیں جن کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک سو اسی دن میں اپنے فیصلے سنانے ہیں ان تمام درخواستوں پر جو درخواستیں الیکشن ٹربیونل میں جمع کروائی جائیں گی اب کیونکہ الیکشن ٹربیونل میں آزاد ججز ہیں الیکشن ٹربیونل میں ججز ماننے کو تیار نہیں ہے اس لئے قاضی صاحب اور اس پورے نظام چلانے والے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی فیصلہ سنائے تو اگر سپریم کورٹ کے آٹھ ججز اپنے تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو رسٹکٹ کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ سارا معاملہ ہی آپ کی وجہ سے خراب ہوا تیرہ جنوری کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی غلط آئینی تشریح آپ نے کی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اس کا خمیازہ بھکتنا پڑا لہٰذا اب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ریکاؤنٹنگ کریں یہ الیکشن ٹربیونل کا کام ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں سوشل میڈیا پر خاص طور پر ٹویٹر پر نون لیگ کے حامی صحافیوں نے ایک پروپوگینڈا شروع کیا ہے کہ اتر من اللہ جسٹریس آئیشہ ملک نئی مختر اور جسٹریس منصور علی شاہ ان چاروں کو ہدایات مبینہ طور پر لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید دیتے تھے فیض حمید ان کو ڈکٹیٹ کروا رہے تھے کہ کون سا فیصلہ دینا ہے کون سا نہیں دینا یہ تمام طرف پروپوگینڈا صرف اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے ان آٹھ ججوں کو کمزور کیا جا سکے ان آٹھ ججز کو ویک کیا جا سکے کیونکہ سب کو پتا ہے اس ٹائم بال ان لوگوں کی کورٹ میں ہے جنہوں نے ابھی تفصیلی فیصلہ لکھنا ہے ایک جج کا جب کلم چلتا ہے تو وہ کلم درو دیوار کو ہلا دیتا ہے سپریم کورٹ کے یہ کوئی ایک یا دو جج نہیں ہے آئندہ آنے والے چار چیف جسٹس حیبان ہیں سپریم کورٹ کے آٹھ سینئر ججز ہیں انہوں نے جب اپنی کلم چلانی ہے تفصیلی فیصلہ لکھنا ہے تو اس نظام میں طاقتور لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ان آٹھ ججز میں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے گیم ختم نہیں ہوئی قاجر صاحب کے مدت ملازمت میں توسیر نہیں ہوئی تو میں بار بار بتاتا آیا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلمنٹ کی ایک کمزور سی قانون سازی کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا اور اس قانون سازی کا توڑ قاجر صاحب کے سارے پلانز کا توڑ سپریم کورٹ کے ان آٹھ ججز نے نکال لیا ہے اب جو میں خبر شروع میں بتائی کہ پچھلے بارہ گھنٹوں کے اندر جو ہے یہ خبریں گردش کاری ہیں کہ ججز کی کوئی اہم بیٹھا کوئی ہے ایک اطلاع آپ کو یہ بھی دے دوں کہ کیونکہ وہ تمام تر سپریم کورٹ کے ججز جو چھوٹیوں پر گئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں اب یہ خبریں گردش کاری ہیں جہاں پر فیض حمید کا تعلق ان ججز سے جوڑا جا رہا ہے جن ججز نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا وہیں یہ خبریں آئی ہیں کہ وہ تمام تر ججز جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنایا ان کی ایک اہم بیٹھا کوئی ہے اور یہ خبریں باہر آئی ہیں کہ کئی ججز نے تفصیلی فیصلہ لکھ لیا ہے تو ان تمام آٹھ ججز کی ایک اہم بیٹھا کوئی اس میں یہ سوچ بچار کی گئی کہ اس ٹائم جو عدالتی اور سیاسی ماحول بنا ہے یعنی ریاست ریاستی ادارے یہ کیٹاگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں ماننا تو اس سیناریو میں ہم تمام ججز کو اپنے تفصیلی فیصلے میں ایسا کیا لکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کی عزت و وقار بلند ہو اور عمل درامت بھی ہو جائے اس حوالے سے خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ کاجی صاحب کی کہانی ختم ہو چکی ہے منصور علی شاہ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے آئندہ چیف جسٹس بننا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کے رستے میں کون لوگ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں تو منصور علی شاہ نے بھی بیک ڈور رابطے شروع کر دی ہیں منصور علی شاہ بڑے زبردست دھیمے مزاج کے آدمی ہیں وہ دماغ سے کام لیتے ہیں کاجی صاحب کی طرح ہوش و حواس نہیں کھو بیٹھتے سو اب جسٹس منصور علی شاہ کا جو فیصلہ ہے اس کا آپ انتظار کریں اور وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دے گا اور یقیناً کاضی فائزی صاحب کی ایکسٹینشن کی رکاوٹ میں بہت بڑا باند بھی باندے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا